ایکسرسائز کریں گے یوگا کے حوالے سے اور یوگا میں آپ اپنے باڈی میں جگر کو کیس طرح سے ہیلڈی رکھ سکتے ہیں کونسی جو ہے وہ یوگا کیا آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے کونسی ٹیپ سے استعمال کرنی ہے کہ آپ اپنی باڈی میں جگر کی نہ صرف بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں بلکہ اسے ہیلڈی رکھنے میں بھی مددکار سابت ہو سکتی ہے اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہے سلافے نکوید جو کہ یوگا ایکسپرٹ ہے سلافے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پرگیم میں آج ہم نے بات کرنی ہے کہ یوگا کے ذریعے ہم اپنے جگر کو کتنی دیر تک جو ہے وہ زیادہ صحیح حالت میں کام کروا سکتے ہیں یوگا ہم بہت دفعہ اس کے پالے میں دسکشن ہو چکی ہے کہ یوگا آپ کو ویسے ہی علائن کرتا ہے جتے بھی آپ کی ایسپیکٹیں چاہے وہ spiritually ہو mentally ہو physically ہو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ organs تک یہ کام کرے گا صرف اس میں ہم کچھ exercise آپ کو بتائیں گے جس سے کچھ seconds آپ کو اس میں hold کرنا ہے آپ کچھ seconds اس لیے hold کیا جاتے ہیں اس کے پیچھے science یہ ہے کہ آپ پہلے physically آپ اس کو heal کرتے ہیں اس کے بعد اس کو penetrate کرنے دیں اپنے organs تک اب ہوگا اس کے اندر کچھ exercise ہوں گی اور کچھ pressure point ابھی میں بتاؤں گی اور کچھ breathing exercise ہیں جن کے ذریعے آپ internally اپنے organs کا massage کر سکتے ہیں because liver وہ آپ کا organ important ہے کہ بہت ساری چیزیں اگر خدا نخواستہ یہ صحیح نہیں ہے تو بہت ساری بیماریاں اور بہت ساری چیزوں کو یہ جنم دیتا ہے تو اس لیے پہلا جو ہم pressure point بڑا انٹرسٹنگ سا بتانے والے ہیں اگر تو آپ کو healthy liver رکھنا ہے یا اگر خدا نخواستہ hepatitis یا کوئی بھی سے relevant آپ کو problem ہے even fatty liver ہے تو آپ کی جو pinky finger اور آپ کی جو ring finger کے درمیان میں یہاں پر جو یہ پوائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ پریس کرتے رہیں گے آپ اس کو پریس کرتے رہیں گے رائٹ ہینڈ کا یہ ہوگا لیکن آپ لیفٹ پر جاؤ گے تو لیفٹ میں یہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا رائٹ ہینڈ پر رہا ہے یہ رائٹ ہینڈ پر ہوگا اور جیسے ہی آپ نے اس کو 30 سیکنڈ کے لیے پریس کیا دو تین دفعہ آپ اس کو کرو گے جیسے ہم سیٹس میں کرتے ہیں اچھا پریس کر کے رہیں گے اس کو tap آپ کرتے رہو گے یہ ہوگا اس کے بعد یہ کڈنی کا پوائنٹ ہوتا ہے کچھ یہ سٹمک کا پوائنٹ بھی کہتے ہیں میرے پر؟ آپ کی جو پارم کا میرے اور اس کو ضرور آپ نے اس کے بعد پریس کرنا ہے یہ اس کے ایک ٹپ ہوتی ہے یہ بھی تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے رکھا چھوڑ دیا اس کے بعد پھر سے 30 سیکنڈ کے لیے دو تین دفعہ آپ نے یہ چیز کی ان کیس آپ کو کئی دفعہ جن لوگوں کو اس ایریا میں ہی فیٹ آ جاتا ہے جب جگر سے کوئی مطالق کوئی چیز ہوتی ہے آپ کو کئی دفعہ اور آپ درمیان میں اس کو پریس کرنے لگ جائیں گے لیفٹ ہین کے یہاں پر اس کو آپ پریس کرنے لگ جاؤ گے اور آپ کو فیل ہوگا خود یہاں پر 30 سیکنڈ کے لیے 30 سیکنڈ کے لیے یہ کوئی نوملی بھی اگر آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو ہیلدی بنائے گا اور آپ کو اسی ٹائم فیل ہونے شروع جائے گا کہ اس کا کنیکشن اس ایریا سے ہے کیونکہ میں وہاں کچھ فیل کر رہی ہوں تو وہ اس کا سٹریس آئے گا اب باقی جو بریدنگ ایکسرسائز اور جو ایکسرسائز ہیں ہم وہاں انشاءاللہ چھکے اس لابے ہمیں بتائیں گے باقی چیزیں آپ کو بتاتے ہیں یہ کس طرح سے ہوں گی ایکسرسائز کون کون سی ہوں گی اب سائنس کیا ہوگی جن لوگ کا تعلق یوگا سے ہے جن لوگ کا تعلق مارشل آرٹ سے ہے جن لوگ کا تعلق فٹنس کی باقی آرٹ سے ہے ان کو میں اتنا بتا دوں جگر کے لیے یا اس ایریا کے لیے جتنی بھی ایکسرسائز ہوتی ہیں آسان سب سے یہ چیز ہے آپ کے لیے ڈپ یہ ہے کہ وہ چیز جو ان مسلز کو سکویز کرے وہ ایکسرسائز آپ کریں گے سب سے پہلی آپ کی بریدنگ ایکسرسائز ہوگی جو بہت ہی آسان ہے لیکن آپ اس کو سلو کریں گے اس میں یوگا آپ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں جب آپ نے انہیل کیا آپ کا پیٹ باہر آئے گا اب یہ الٹی بریدنگ لگے گی پیٹ آپ کا باہر آیا اب ایکزیل جب آپ نے کیا پیٹ اندر جب جائے گا اب کتنی دیر آپ اسے ہولڈ رکھ ہوگے اب تقریبا کچھ سیکنڈ جہاں آپ تھوڑے سے انکمپٹیبل ہونے لگو اگین ایکزیل اب پھر سے انہیل اس کی ویرییشن یہ ہوگی اب آپ آہستہ آہستہ اس کو مساج کی طرف لے کر جاؤ گے وہ کھستہ سے انہیل کیا پیٹ آیاں باہر ایکزیل جب آپ کروگے تو سلو سلو کپال بھاٹی کی طرف کپال بھاٹی فاسٹ ہوتی ہی یہ سلو ہے یہ 10-12 ریپٹیشن جب آپ یہ کرتے ہو تو آپ کو سلو کتنا ٹائٹلی ہمیں ہاتھ رکھنا ہوگا یہاں پر لائٹس ہرک آپ ان مسلز کو زیادہ سکویز جہاں تک کر سکتے ہو آہستہ 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 پڑے گی تو آپ بالکل پیٹ اندر لے جاؤ گے تو وہ ہو جائے گا آسانی سے لیکن آپ کو شروع میں سر فر سے فالو کرنے کی کوشش کرنے نہیں اس پر بس بریدھن یاد رکھیں آپ انہیل کرو گے تو آپ کا جو پیٹ ہے وہ باہر آنا چاہیے ایکزیل کیا تو پیٹ اندر جائے گا سلاف ہے یہ جو ایکسرسائیز آپ بتا رہی ہیں جگر کے لیے تو یہ بہت امپورٹن ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ساتھ میں آپ کا جو یہاں پر بلکل سمارٹ ہو جاؤ گے جتنی بھی آپ کی جو ایکسٹرا فیٹ وہ بھی ریڈیوز ہو جائے گی کیونکہ اس کا تعلق ایک تو سانس کا تعلق آپ سے بہت گہرا ہوتا ہے آپ ہیپینیس میں ہو آپ اینگر میں ہو سانس چینج ہوگی دوسری چیز یہ مسل دسل میں ہم چھوڑ ہی ان کو ڈیلا دیتے ہیں بیٹھے بھی ہوں گے تو پوستر بھی ایسا ہوگا اس سے بھی فرق پڑے گا پوستر سیدھا کیا اور پھر یہ بریدھنگ کے انہیل کیا تو آپ کا پیٹ باہر آئے گا ایکزیل پیٹ اندر آپ عادت پڑ گئی مسل کو کو ٹیشوز کو سکویز رہنے کی تو وہ جو کئی دفعہ فلابی آپ کہتے ہو کوئی چیز ہوگا یا سیگ کر جاتی سکن وہ نہیں ہوگا دوسری چیز اب ہم بتائیں سلاف پہ یہ بھی بتائیے کہ ہم نے کتنی بار یہ کرنا ہے اور کتنی دیر کے لیے کرنا یہ آپ 10 to 12 یہ آپ گن ہوگے یعنی ایک دفعہ اگر آپ اگزیل کرتے ہو تو یہ 1 ہے 2 3 4 اب یہ 12 ٹائمز آپ نے کیا چھوڑ دیا اس سے کچھ سیکنڈ بریک لیں گے بیکیز اگر problem ہوا تو وہ pain شروع ہو جائے گا تو اس لئے میں اس کو تیز نہیں بتا رہی اور کتنے sets ہوں گے اس کے 3 sets آپ کو پورے دن کے اندر صرف اس کے 3 sets کرنے آپ کا ایک تو internally massage بھی ہوگا اور آپ کو جو pain یا اس طرح feel ہو رہا ہے اس لوگوں کو chronic fatigue رہتی ہے اس وجہ سے اگر liver سے relevant کوئی problem ہو تو اس سے ہوگا اچھا اسلاف پہ یہ بھی بتا دیجئے وقت کون سا suggest کریں گی کہ best ہے صبح اٹھ کے کیا جائے فاسٹنگ میں کیا چاہے دوپہر میں رات کو سوتے ہیں ایکسرسائز یوگا کوئی بھی چیز سب سے اصل میں best time جو ہوتا ہے وہ جو ہم نورمالی کہتے ہیں فجور کے بعد یا اس کا جو time جو صبح صبح sunrise کہنا چاہیے اصل میں جو وہ time آپ اس time پر کوئی بھی exercise کرے آپ کا metabolism جو ہوتا ہے وہ fast ہوتا ہے تو آپ اگر health کی طرف جانا چاہتے ہیں آپ weight loss کی طرف جانا چاہتے ہیں کیونکہ programmed ہے وہ اصل میں اس چیز کے لیے اچھا لیکس کیا ایکسرسائز ہے وہ یوگی کیونکہ ابڈومینل ایریا پہ ان لوگ کو fat ہو جاتا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے آسان ایکسرسائز ہے کہ اگر آپ کی stretch ہے یا نہیں ہے آپ نے صرف legs یہاں تک cross کر سکے یا یہاں تک آپ نے simple اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنے آپ کو stretch کرنا ہے میں زیادہ اس لیے نہیں بتاؤں گی کیونکہ pain سٹارٹ ہوگا آپ نے صرف یہاں ہاتھ رکھے اور جہاں آپ سامنے دیکھ رہے ہو بس وہاں focus کیا اب یہاں پہ normal breathing آپ کرتے رہو گے اس سے کیا ہو رہا ہے یہاں 30 seconds آپ کو hold کرنا ضروری ہے پہلے یہ کام کرے گا physically اس کے بعد پہنیٹریٹ کرے گا آپ کے organs تک تو آپ نے یہاں آپ کو رکھا اور normal آپ breathe کرتے رہے دوسری سائیڈ پہ بھی یہی آپ نے leg کو cross کیا اس سائیڈ پہ آپ بیٹھ گئے اور ریلاکس یہ تو آپ normally میں کہتی ہوں آپ کوئی شو دیکھ رہے ہیں کوئی چیز کر رہے ہیں آپ اس دوران اس چیز کو کر سکتے ہو یہ بھی ہوگا آپ نے leg cross کی اس کے بعد آپ نے body کو proper move کیا ہے آہستہ آہستہ جتنا آپ کے flexibility بھڑ جائے گی جتنا move ہو سکتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے اسی کو کہتے ہیں آپ جو بنتے ہیں وہ ہی آپ کی physical existence ہوتی ہے آپ flexibility کے عادت ڈالیں mentally بھی آپ flexible ہو جاؤ گے اس لئے یہ important ہے اب ہم نے چونکہ پہلا جو بتایا تھا وہ leg cross کر کر تھا ایک چیز ہے کہ آپ اب کوشش کریں اگلے لیول پر جانے کی کہ leg جہاں بھی آپ اپنی ساتھ رکھ سکتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو تھوڑا سا پریس کیا زیادہ خود کے ساتھ آپ کہتے ہیں ہرش نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے بس تھوڑا سا اس کو پریس کیا تھوڑی دیر پریس رکھا 30 سیکنڈ کے لئے جیسے ہی 30 سیکنڈ گزرے now release اب آپ چاہیں تو leg switch اسی ٹائم کر لیں یا ایک ہی leg پر آپ 30 30 سیکنڈ کے 3 sets اس کے آپ کو کرنے ہوں گے دوسری چیز اچھا اسلا پہ یہ تو exercises وہ stretching سے ملتی جلتی ہیں جس طرح ہم body stretching کے لئے use کرتے ہیں Yoga زیادہ is all about stretching breathing وہ بہت زیادہ important ہے آپ نے بتایا کہ breathing بہت important ہے اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات ہے ہم شیئر کرتے چلے کہ ظاہر ہے جو ہمارے viewers دیکھنا چاہتے ہیں fat کیسے lose ہوتا ہے ہم breathing پر اس لئے notice کہتے ہیں آپ کریں 85% fat آپ کا جب آپ exhale کرتے جاتے ہیں اپنے سانس کے ذریعے لیکن physical activity کرتے ہوئے تو آپ کا fat 85% reduce ہوتا ہے اچھا next کونسے اپ جو next آپ کی exercise ہوگی اب میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ آپ کو پیٹ پر آپ کی stress آنا چاہے آپ کا جو abdominal region ہے آپ نے کیا کیا legs کیونکہ آپ شروع میں lift نہیں کر پاؤ گے تو اس لئے آپ نے صرف legs اس طرح رکھی ہاتھوں کو تھوڑا سا آپ نے اس طرح بند کیا اور اوپر آنے کی کوشش کی اس چیز میں آپ hold کر لیں یہ کریں گے یا یہاں پر اس طرح آپ نے اپنا پوز رکھا 30 second کے لئے آپ فیل کرو گے کہ یہاں مجھے stress آنے لگ گیا then again relax دوبارہ اس چیز پر آ جائیں گے یہ چیز آپ continue کرو گے اپنے لئے ایک جو ہم کہتے ہیں بوٹ اس کو کہتے ہیں یہ ہوتا ہی اس طرح جسا آپ بوٹ چلا رہے ہو تو ہوتا ہی ہے کہ آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں کو lock کیا lock کرنے کے بعد inhale کرتے ہوئے آپ آگے آئے یعنی سانس کھینچا exhale کرتے آپ واپس جاؤ گے اب اس میں ہوگا کیا آپ نے inhale کیا آپ کا پیٹ جب باہر آیا آپ فورورڈ بینڈ کر رہے ہو تو یہاں پر آپ کا پیٹ وہ سکویز ہو رہا ہے abdominal region سکویز ہو رہا ہے exhale relax یہ بھی 30 ٹائم یعنی یہ جو میں ایک چیز کر رہی ہوں یہ ایک repetition ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اسی طرح exhale کرتے ہوئے نیچے آئے تو یہ چیز جو ہم کریں 10 to 12 اچھا اس طرح سے یہ بھی بتائیے جو بگنرز ہیں جو بھی آقاس کرنے والے ان کے لئے بھی 30-30 ٹائم سے ہی ہے کوشش کریں 15 سیکنڈ تو کریں 15 سیکنڈ سے بڑھاتے بڑھاتے 30 سیکنڈ 30 سیکنڈ منیمم ٹائم ہے اس لئے کہ جساں میں نے بتایا کہ جب آپ فزیکل پہلے اگزسٹنس میں اس چیز کو کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے اورگنز تک جانے تک پینیٹریٹ کرنے تک 30 سیکنڈ تو یہ ہوگا آدھر ڈالیں خود کو یہ چیز ہوگی اس کے علاوہ جو زیادہ آسان اب اس میں اس پوسچر میں تو ہر کوئی بیٹھ سکتا ہے شروع میں اگر ابڈوملی ایریا میں تھوڑا سا آپ کا پیٹ ہے تھوڑا مشکل ہوگا لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس طرح بیٹھیں گے لیکس آپ جتنی پیچھے کر سکتے ہو وہ آپ نے کی اور ریلاکس بالکل خود کو کور کر لیں گے and inhale again inhale exhale inhale and exhale یہی سیم چیز اب یہ 10 to 12 کی آپ کی repetition ہوگی دو سے تین سیٹ کے اندر آپ کو کرنا ہوگا چاہے تو آپ بریج کہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہو لیکن وہ ان لوگوں کے لئے زیادہ انٹینس ہو جائے گا ایک چیز اگر آپ سنگل لگ پہ کر سکتے ہو کہ آپ کہتے ہو میری اتنی stretch نہیں اور میں دونوں لگس کے ساتھ ہی کٹھے نہیں کر پا رہا تو آپ نے ایک لگ کو بس یہاں رکھا اور اس کو اس مدد سے آپ نے بس پریس کر دیا یا اسی طرح آپ سوچ کر لو دوسری لگ پر لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو انٹینس بنانا چاہتے ہیں یا نورمل لیور کے علاوہ بھی اگر آپ ایکسرسائز صحیح سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی لگ کہیں بھی آتی ہے یا یہاں آپ کر سکتے ہوگا آپ نے کوشش کی جو آپ کی نی ہے اس سے آپسٹ آپ کا ہاتھ آپ نے کوشش کیا ہے انکل پر رکھنے کی یہاں آپ کا ہاتھ آپ کوشش کریں کہ یہاں آپ کا تھائی کے پاس آئے اور آپ نے پھر دیکھنا اپنے اصل میں ہم اس کو کہتے ہیں شولڈر کیسی ایس میں دیکھنا دیکھا and relax اب اس سب سے کیا ہو رہا ہے آپ کا جو فیٹ ہے جو فیٹی لیور یا اس کی وجہ سے آیا وہ ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو اس کی ہیلنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ وہ خیور کی طرف بھی آئے دوسرا لیور جس طرح میں نے بتایا وہ ان آرگنز میں سے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے پوری بڑی انسان کی امپورٹنٹ ہے لیکن لیور ایک ایسا ہے اس کا فنکشن اگر یہ چھوڑ دے اسی لئے میں کہتا ہوں crash ڈائیٹ نہیں کرنی یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنی جو آپ آرٹیفیشل کرتے ہو اس کی وجہ سے پھر لیور بھی بہت اثر پڑتا ہے اور آپ کا یہ فنکشن چھوڑ دے گا اور یہ آپ کو پھر پروبلم آنا شروع جائیں گے اگر ہیپیٹائیٹس اے بی تی ای بھی ہوتا ہے ای بہت کم لوگوں کو بتایا ہے نوملی زیادہ جرمز وقیرہ سے ہو جاتا ہے وہ ہو فیٹی لیور ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صحیح سے فنکشن نہیں کر رہا ہے یا ڈی ٹاکس چاہتے ہیں ڈی ٹاکس چاہتے ہیں ڈرنک بھی پی رہے ہوتا ہے تو ڈی ٹاکس بھی چاہتے ہیں تو یہ بھی ہوگا اور کیا ٹپس ہیں ہیلتھی لیور کے لیے یہاں پر جو ایک لاسٹ میں آسان بتانا چاہتے ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ میں اتنی سٹرنڈنگ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اب چاہے آپ لگز وائد رکھے شروع میں اگر آپ لگز بلکل ساتھ رکھیں کہ بیلنس آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے آپ کسی دیوار کے ساتھ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں تھوڑا سب بیند ہوئے بیند ہونے کے بعد آپ سلیوٹ کا جو پوز ہوتا ہے وہ بنایا اور یہاں بلکل سامنے آپ دیکھنا شروع کر دیا آپ نے آپ یہاں پر 15 سیکنڈز 20 سیکنڈز آپ رہے اور اس کے بعد ایک زیل اسی طرح دوسری سائیڈ پہ سوچ کر گئے اس میں بھی سیم وہی چیز ہو رہی ہے دوبارہ سے ایکسسائز کر کے بھی پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ ایریا ہے وہ سکویز بھی ہوگا اور اس پر سٹریس پڑے گا جس وجہ سے آپ کے جو مساج ہوگا آپ کے جو انٹرنل آئرگنز ہیں ان کا جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نوملی نہیں ہوتا اور اس لئے یوگا میں یہ چیز ہے جو بریدنگ کے ذریعے چاہے پوز ہو کچھ بھی ہو آپ کے انٹرنل آرگنز جو ہیں ان کا مساج ہو رہا ہوتا ہے تو یوگا کی جو آرٹ ہے اس کی یہ خوبصورتی ایک ہے ٹھیک ہو گیا جی یوگا کی آرٹ کے خوبصورتی بھی ہمیں سلافے نے بتائی بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لئے وقت نکالا اور دیکھنے والوں کو بتایا کہ یوگا کے ذریعے کس طرح سے آپ پوزیٹیو رہ سکتے ہیں کس طرح سے آپ جسمانی طور پر روحانی طور پر بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور آج خاص طور پر لیور کو ہیلڈی رکھنے کے لئے ایکسرسائزز بتائی گئی اسی امید کے ساتھ آج پروگرام کا اختتام کو پہنچتا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے خود بھی خوش رہیں گے دوسروں میں بھی خوشیاں باتتیں گے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھی آج کا جاگو لاہور اختتام کو پہنچ رہا ہے انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا سانسوں نے وفا کی تو کل صبح نوہر اچھکر پانچ منٹ پر ہماری اور آپ کی پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حنی کے بعد